اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموہ ضن المؤمنون والمؤمنات بیانفسیم خیرم وقالو ہادا افکم مبین ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اہلی ایمان جیسے ہی سنا انہوں نے تو اہلی ایمان مردوں اور عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمال کیوں نہیں ہوا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح طور پر جھوٹ ہے اب میں بات جو آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ ذرا مشکل ہے سمجھنے میں آپ کو ذرا زیادہ کونسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ہمارے دین کا اور جسٹس کا ایک تقاضہ ہے انصاف کا ایک تقاضہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے اس نے چوری کی ہے اس نے ڈاکہ مارا ہے اس نے زنا کیا جو بھی دعویٰ کرتا ہے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھئے اگر آپ نے کسی کے خلاف کلیم کیا ہے تو پھر جسٹس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں دلائل آنے چاہیے سامنے جب تک دوائل نہیں آتے تب تک ہمیں کہنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم انویسٹ ہے یا گلٹی ہے ابھی ہم ورڈک نہیں دے سکتے یہاں تک کہ ویسٹرن لو میں تو ہے نا کئی لاؤس میں بھی اسلام میں بھی اسی طرح ہی ہے انویسٹ انٹل پروون گلٹی یعنی وہ بری ہے وہ بے قصور ہے جب تک آپ واضح نہیں کر سکتے ثبوت کے ساتھ کہ اس نے واقعی یہ کام کیا ہے دیکھئے آپ کے پاس کوئی آکے کہتا ہے آپ کا کزن جو ہے یا آپ کا دوست ہے اس نے یہی یہ کیا اس نے یہی عبر تمیزی کی آپ نے کہا مجھے نہیں پتا شاید کیا ہو شاید نہ کیا ہو یہ انصاف کا تقاضی ہے کہ آپ پچاس فیصد ادھر پچاس فیصد ادھر آپ سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوا یا یہی نہیں ہوا اور یہی اصل میں بات ہے فتثبتو انجاکم فاسقم بینبئین فتثبتو فتبیانو قرآن نے کہہ دیا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی واضح دلیل مانگ لیا کرو اس کو کلیریفائی کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تم کو فیصلہ کرو اچھا یہ قائدہ تو عام طور پر چلتا ہے لیکن اس کی ایک exception ہے استثناء ہے وہ استثناء کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کسی کی عزت کے معاملے زنا کے معاملے ہیں شادی کا معاملہ ہے شادی کی ایک خرمت ہے کسی نے شادی میں بے وفائی کی ہے کسی نے شادی سے باہر اس کے غیر نجائز تعلقات ہیں اس قسم کی بات کسی سے آپ نے کی ہے کسی کے بارے میں اس کی ایک اپنی الگ کیٹیگوری ہے اور اس میں قرآن کا مطالبہ ہے دلیل نہ مانگو ثبوت نہ مانگو انویسٹیگیشن نہ مانگو فوراں کہہ دو یہ جھوٹ ہے یہ نہیں کہا ہمیں نہیں معلوم چلو کچھ انویسٹیگیٹ کر لیں پتا تو کرنے پوچھ دو لیں پوچھ کسی کر لیتے ہیں نہ 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 کچھ کرنے کی اجازت نہیں فوراں کہہ دو ان جھوٹ ہے فرض بنتا ہے قرآن کا قرآن کی طرف سے یہ ایک بڑی اہم اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی جو ہم بہت عرصے سے بھول چکے ہیں میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ان قربانیوں کے بعد ان آیات کا نزول ہوا ہے اور جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کی بیستی کر رہے ہیں اصل میں آپ بے حربتی قرآن کی کرتے ہیں ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو قرآن کی آیات پر سے اللہ تعالیٰ اپنی عباد الرحمن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں سلطور فرقان میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو آیات کی اوپر سے ایسے گرتے پڑتے نہیں گزر جاتے اندھے بہرے کہ اس پر سے بالکل ٹھوکر کھا کے گر گئے اور آگے نکل گئے یہی تو ہمارا معاملہ ہو چکا ہے اب دیکھیں اگر افک نہیں ہے اگر یہ غلط سکینڈل نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ چار گواہ لے کر آئے اور اگر یہ چار گواہ لے کر نہیں آئے جنہوں نے یہ بات کی ہے ذرا چھیڑی بھی ہے ذرا سی چھیڑی بھی ہے فوراں کہہ دو چار گواہ تھے آپ کے پاس اگر چار گواہ نہیں لے کر آئے جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک وہی اصل جھوٹے ہیں جو چار گواہ نہیں لے کر آیا وہی اصل جھوٹا ہے چار گواہ سے مراد کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے مجھے زبان ذرا احتیاط سے استعمال کرنی ہے آپ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو ایک اشارے کے طور پر بتا دوں چار گواہ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دو لوگوں کو دیکھا وہ ہٹیل روم میں جا رہے ہیں چار لوگوں نے دیکھ لیا نا وہ کافی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا اندر بیٹھ کر کتاب پڑھنا تھے جب تک جو جو عمل ہے وہ خود چار لوگوں نے عمل کو بھی نہ دیکھ لیا فقہ کے نزدیک اور اس میں چادر کا بھی ہائل نہ ہو تب تک چار لوگوں نے جب تک وہ پورا عمل نہ دیکھا ہو آخری حد تک تب تک کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی چیز کو وٹنس کرنا تو ناممکن ہے اس قسم کا کلیم کرنا کسی کے بارے میں تو نہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو پرائیویسی میں ہوتی ہیں کون کرتا ہے سب دن دہارے کھلے سڑک میں سب کے سامنے کون کرتا ہے اسی لیے جو گناہ کی اس گناہ کی سزا دی گئی ہے کوڑوں کی اس لیے دی گئی ہے کہ اگر یہ پبلک میں کوئی کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور اگر پبلک میں ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے تو آپ کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چار شہدہ نہیں ملنے آپ کو امکنی نہیں ہے لَوْ لَا يَأْتُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَدْ شَوَادَ اسی لیے چار گواہ کا ہے دوسری بات یہاں جو بہت اہم ہے چار گواہوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کسی کا یہ دعویٰ اس کی ایک استثناء ہے قرآن میں آتی ہے کہ چلو چار گواہ نہیں ہے میرے پاس ایک ہی گواہ ہے وہ گواہ صرف شوہر یا بیوی ہو سکتے ہیں اپنی شوہر یا بیوی کے خلاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر وہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور نے دیکھا ہو وہ بھول جائے اس پر واجب ہوگے کہ وہ بھول جائے وہ یہ نہیں کہہ چاہم میں ریکارڈ کر کے چار لوگوں کو اور دکھا دوں نا 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 آپ سکوا کی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں دیکھے میں نے رہون کی یہ بات بھی ریکارڈ کی ہے یہ دیکھے میں نے فوٹو بھی کچی تھی کو فرق نہیں پڑتا